اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی ویلکم ہیں آپ کا صدفری زوان و لوگز میں آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور الحمدللہ میرا چینل مونوٹائز ہو گیا ہے اور اسی خوشی میں آج ہم لوگ بنا رہی ہیں بریڈ کے گلاب جامن تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کیا جائے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں وائٹ بریڈ کے گلاب جامن بریڈ نہیں پسند تو آپ لوگ برون بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے اویل لے لیا ہے ہس بے ضرورت فرائی کرنے کے لیے گلاب جامن کو اور یہاں پہ ایک اپ ہم نے لے لیا ہے دودھ دودھ میں ملائی والا یوز کر رہی ہوں جی ایک اپ ہم لوگوں نے یہاں پہ پانی کا لے لیا ہے اور ایک اپ ہم لوگوں نے یہاں پہ شگر کا لے لیا ہے شگر میں پیسی ہوئی یوز کر رہی ہوں جی اس کے بعد میں تھوڑے سے بدام لیے تھے اور ان کو میں نے چوپر میں موٹا موٹا پیس لیا تھا ان کو ہم لوگ اینڈ پہ گارنش کریں گے گلاب جامن کی اوپر فور ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ملک پوڈر لے لیا ہے فور سے فائف ہم لوگوں نے کارڈیموم لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم لوگوں نے اویل لے لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک لارج بریڈ کا پیک لے لیا تھا اور سب سے پہلے میں نے اس کے ایجز کاٹ لیے تھے اور جو ہم لوگوں نے اس کے ایجز کاٹے ہیں وہ آپ لوگ بھی اسٹنا کیجئے گا آپ لوگ اس کے بریڈ کرمز بنا لیجئے گا تو جی سب سے پہلے ہم لوگ چاشنی ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کپ ہم نے ڈال دیا ہے پانی ایک کپ شگر ڈال دی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک چھوٹکی ڈال دینی ہے کارڈی مم کارڈی مم کو میں نے پیس لیا ہے اور جی اس کی ہم لوگوں نے چاشنی ریڈی کر لینی ہے اس کو ہم لوگوں نے گارہ کر لینا ہے تو جی یہاں پہ ہمیں پانچ سے دس منٹ لگ جائیں گے اس کو گارہ کرنے کے لیے تو جی یہاں پہ ہماری چاشنی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کی ہم لوگ فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں جی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک چوپر لے لیا ہے اور چوپر کی اندر ہم لوگوں نے سارے ہی بریڈ کی پیسٹ ایڈ کر دینے ہیں اور اس کا چورا بنا لینا ہے جی یہاں پہ ہم نے بریڈ کو پیسٹ لیا ہے اور باقی ساری بریڈ میں اسی طرح پیسٹ لیتی ہوں تو جی یہاں پہ ہم لوگوں نے سارے ہی بریڈ کو پیسٹ لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں کارڈیمم پیسٹ ہی ہوئی اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ملک پوڈر اور یہاں پہ ملک پوڈر میں یوز کر رہی ہوں نیڈو والا آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے اوئل ایڈ کر دیا ہے آپ اس کے اندر ہم لوگوں نے دودھ ایڈ کر دینا ہے حسبی ضرورت اور اس کو ہم لوگوں نے چھ طریقے سے گوند لینا ہے جس طرح ہم لوگ آٹا گونتے ہیں نہ تو زیادہ سخت ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم ہونے چاہیے اس کے مرکدار جو ہے وہ مناسب ہونے چاہیے تو جی اس کے اندر اوئل ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو گلاب جم ہے اس کے اندر شائننگ آ جائے گی اور بڑے ہی پیارے خوبصورت لگیں گے تو جی یہ ہمارا دودھ بچ گیا ہے اور باقی سارا ہم لوگوں نے یوز کر لیا ہے تو اس کو ہم لوگ پانچ منٹ کی ریسٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اب ہم لوگوں نے ہاتھوں پہ اوئل لگا لیا ہے تھوڑا سا ہم لوگوں نے مکسچر لے لیا ہے اور ہاتھ پہ رکھ لیا ہے اور اس کے ہم لوگوں نے بالز بنا لینے ہیں اس میں ہم لوگوں نے کریک وغیرہ نہیں آنے دینے اگر آپ لوگوں کے بیچ میں کریک وغیرہ آئیں گے تو پھر آپ کے گلاب جمعن صحیح نہیں بنیں گے تو جی یہاں پہ ہم لوگوں نے ساری گلاب جمعن ریڈی کر لیے ہیں گلاب جمعن ریڈی کرنے میں مجھے تقریبا 10 سے 15 منٹ لگے ہیں سب سے پہلے اب ہم لوگوں نے فلیم آن کر دی ہے اور اوپر کراہی رہ دی ہے کراہی کے اندر ہم لوگوں نے کھولا آئل ایڈ کر دیا ہے آئل جب ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ساری ہی گلاب جمعن ایڈ کر دینے ہیں اور گلاب جمعن ہم لوگ یہاں پہ بنا رہے ہیں لو فلیم پہ اور جی آپ نے لو فلیم پہ اس کو کوک کرنا ہے تو جی ہمارے ایک سائٹ سے بھی کوک ہو گئے ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی کوک ہو گئے ہیں گلاب جمعن کو کھونے میں تقریبا 7 سے 8 منٹ لگے ہیں اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور باقی سارے گلاب جمعن میں اسی طرح ریڈی کر لیتی ہوں تو جی یہاں پہ میں نے سارے ہی گلاب جمعن ریڈی کر لیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب ہم نے جو چاشنی ریڈی کی تھی اور نیچے سے میں نے فلیم آن کر دی ہے اس کو ہم لوگ ایک منٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ فلیم آف کر دیتے ہیں اور چاشنے میں ہم لوگ 10 سے 15 منٹ کے لیے رہنے دیں گے تاکہ جو شیرہ ہے وہ گلاب جمعن کے اندر اچھ طریقے سے جنسب ہو جائے تو جی اب اس کو ہم لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے لیے جی 15 منٹ کے بعد میں نے سارے ہی گلاب جمعن نکال لیے تھے اور اس کی اوپر ہم لوگ نے باداموں سے گارنش کر لیا ہے تو یہ ہے اس کا فائنل لوگ یہ بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے ہیں اور بہت سوفٹ ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے نیچے ہم ایک منٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو ہماری ریس پیس کیسی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارا انسٹرگرام پیج بھی ہے آپ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی آئی ڈی کا نام ہے صدفری زبان و لوگ جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے بائی اینڈ ٹیک کیئر